اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یکم اپریل کو ایرانی سفارت خانے پر شام کے شہر دمشق میں عملہ ہوا تھا جس میں ایران کے پاس دارانہ انقلاب کے ایک جنرل سمیت بارہ افراد جاماک ہو گئے تھے تو آج رات کو ایران نے اس کا رد عمل دیا ہے اور بہت ہی ایک شدید رد عمل دیا ہے اس نے اسرائیل پر آج پہلا منظم اور خطرناک حملہ کیا ہے جس میں پانچ سو سے زیادہ ڈرونز اور ستر کے قریب کروز میزائل داگے گئے ہیں اور اسرائیل کے آئرن ڈرونز سسٹم کے آن ہونے کے باوجود اس کے ہائی الیٹ پر ہونے کے باوجود اس نے ایران کے بہت سے شہروں میں مہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے کچھ میزائل جو اسرائیل کے مختلف شہروں پر گرے ہیں ان میں بھی اسرائیل کے فوجی اڈرون کو کافی نقصان پہنچا ہے اور چالیس کے قریب اسرائیلی شہریوں کی علاقت کی خبریں آ رہی ہیں اور سینکڑوں اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں اس میں تو ناظرین اسرائیل جس نے سات اکتوبر دوزہ تئیس کو فلسطین کے خلاف غزہ کی پٹی پر جارہیت شروع کی تھی اسے پہلی بار کسی مسلمان ملک کی جانب سے ایک منظم حملے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور امریکہ اور تمام یورپی ممالک کی حکومتیں جو اسرائیل کی فلسطینیوں کی منظم نسل کشی کے پر مکمل طور پر خاموش اور اس کی ہر لحاظ سے ہمائیتی تھی آج ان کی چیخیں آسمان پر ہیں پرو روکر کو رام بپا کیا ہوا ہے اور ایران کے پہلی حملے پر اسرائیل بھاگ کر سلامتی کانسل میں پہنچ گیا ہے جی ہاں وہی سلامتی کانسل جو اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کی سات مار سے کی جانے والی نسل کشی سے باز نہیں رکھ سکا بہرحال ایران کی طرف سے بلا شبہ یہ ایک بولڈ سٹیپ ہے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کو نتائج بھگدنے کی دمکی دی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے نیٹو اتحادی ممالک نے بھی ایران کو مختلف قسم کی دھمکیوں سے نواز ہے ایران نے کسی بھی قسم کی ریٹیلییشن سے پیچھے اٹھنے سے مکمل انکار کر دیا ہے اور روس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران پر کسی بھی قسم کے حملے سے باز رہے اب دوسری طرف دیکھا جائے تو ترکی اور چین روس اور ایران کے بلوک میں اور ایران کے ان کے ساتھ فوجی معاہدے چاہ رہے ہیں تو ویورز بات تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے اور جا سکتی ہے جس میں بظاہر پاکستان کا جھکاؤں امریکی بلوک کی طرف ہے تو آئیے اب ایران اور اسرائیلی کی فوجی طاقت کا موازنہ کرتے ہیں ناظرین ایران کی کل عبادی آٹھ کروڑ پی جہتر لاکھ نوے زار ہے جبکہ اسرائیل کی نوے لاکھ تنتالیس ہزار ہے ایران کے پاس چھ لاکھ دس ہزار فوج ہے اور اسرائیل کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار کی فوج ہے ریزر فوج میں ایران کے پاس تین لاکھ پچاس ہزار افراد ہے اور اسرائیل کے پاس چار لاکھ پیسٹھ ہزار فوجی ہیں پیرا ملٹری فورسز کو دیکھا جائے تو ایران کے پاس دو لاکھ بیس ہزار پیرا ملٹری فورس ہے اور اسرائیل کے پاس پینتیس ہزار ہے ایرکرافٹس ایران کے پاس پانچ سو اکیامن ہیں اور اسرائیل کے پاس چھ سو بارہ ہیں فائٹر ایرکرافٹ بیکھے جائیں تو ایران کے پاس ایک سو چیسی ہیں اور اسرائیل کے پاس دو سو اکتالیس ہیں ہیلکوپٹر ایران کے پاس ایک سو انتیس ہیں اور اسرائیل کے پاس 146 ہے ٹینکوں کو دیکھا جائے تو ایران کے پاس 1,994 ہے اور اسرائیل کے پاس 1,370 ہے ایڈمی طاقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اعلانی طور پر ایران کوئی ایڈمی طاقت نہیں ہے کئی ممالک کی طرف سے یہ سوالات اٹھے ہیں کہ ایران ایڈمی طاقت کے صلاحیت رکھتا ہے لیکن اعلانی طور پر ایران کے پاس ایڈمی طاقت نہیں ہے جبکہ اسرائیل کے پاس ایڈمی طاقت موجود ہے تو دیکھتے ہیں ناظرین اس جنگ میں کس فریق کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے لیکن میری نظر میں ناظرین جنگیں افرادی قوت یا ہتھیاروں کے بلبوتے پر نہیں لڑی جاتی جنگ لڑنے کے لیے جذبہ ایمانی کے ضرورت ہوتی ہے اور ایران نے بلا شبہ بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے تو اب دوسرے اسلام ممالک کو بھی چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں اور فلسطینیوں کی ازادی کی تحریک جو پچھلے سات ماہ سے کچلنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ایک نئی توانائی فراہم کریں اور فلسطینیوں کی ازادی میں اہم کے دار ادا کریں تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی نئے ویلوگ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ